فراموش نہیں کرنا چاہئے بہت ہی معذرت کے ساتھ میں بات ارس کروں گا کہ ہم لوگ بعض اوقات بس ایک پہلو دیکھ کے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت ہے اس کا انکار نہیں بلکہ ٹھیک ہے لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لئے آپ کے قرب حاصل کرنے کے لئے وہ تمام آمال و فعل اختیار کریں گے جس سے ہمیں یہ قرب حاصل ہو سکتا ہو یہ بھی کوئی برا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہونا اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق میں اضافے کے لئے عملی کوشش کرنا اس سے ہم بالکل غافل ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بساوقات ہمارے گھروں میں اللہ کی محبت کا درس نہیں دیا جاتا اللہ تعالیٰ کے عشق کی بات نہیں کی جاتی ہمارے بعض اوقات آئیمہ حضرات ممبروں پر اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کے عشق کے بارے میں بیان ہی نہیں کرتے ہیں آپ بازار میں جا کے کتابیں دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سیکڑو آپ کو کتابیں مل جائیں گی اور ملنی بھی چاہیے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کے عشق کے بارے میں کتنی کتابیں ہوں گی بہت ہی کم حالانکہ ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں پورا قرآن اٹھا کے پڑھ دیجئے انبیاء علیہ السلام کی حیات طیبہ اٹھا کے پڑھ دیجئے جو قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے ان کے واقعات وغیرہ ذکر کیے گئے ہیں سب کے سب اپنے رب سے محبت کرتے تھے اور اس کا عملی ثبوت دیتے تھے اسی طریقے سے صحابہ اکرام اللہ کی محبت میں گم تھے اللہ کے عشق میں گم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انہیں فنہ فی رسول کا درس دیا اور پھر ان کو فنہ فی اللہ کے مقام تک پہنچا دیا اسی طرح جو ہمارے علیہ عظام گزرے ہیں سب کی سوارے حیات اٹھا کے پڑھ دیجئے اور میں کہتا ہوں ضرور آپ ایک دفعہ پڑھیں ان کے اقوال دیکھیں وہ اللہ کا ذکر کرتے میں نظر آئیں گے اللہ کی محبت کی بات کریں گے اللہ کی عشق کی بات کریں گے تو پھر یہ ہم نے اس چیز سے اس نعمت سے حصہ حاصل کیوں نہیں کیا ہم کیوں نہیں اللہ کی اس انداز سے باتیں کرتے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں اضافہ ہو اللہ کا عشق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی ہے اس پر بھی توجہ کرنے کے ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بلکل بہت امپورٹنٹ ہے اور ایمان کی کاملیت کے لئے بہت ضروری ہے میں نے پچھلا پورا پروگرام بلکہ اس سے بھی پچھلا پروگرام محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرص کیا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی کی محبت کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہئے یاد رکھیں جب ذات علیدہ علیدہ ہے تو ان کی محبتیں بھی علیدہ علیدہ ہیں یہ الگ بات ہے بلکہ صحیح کہ اللہ کی محبت نبی کی محبت ہے نبی کی محبت اللہ کی محبت ہے لیکن اس سے قطع نظر جب اللہ کی ذات علیدہ نبی کریم کے ذات علیدہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ دو ایک ہی ذات ہیں جو ایسا کہے گا وہ کافر و مشرق و مرتد ہو جائے گا ذات علیدہ علیدہ ہے تو پھر ان سے جو چیزیں تعلق رکھنے والی ہیں وہ بھی علیدہ علیدہ ہیں یعنی اللہ کی محبت اور عشق ایک الگ چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق ایک الگ چیز ہے اس لئے ہمارے علیہ اعظام نے تین درجے بنائے ہیں کہ پہلا درجہ ہے فنہ فلمرشد کا کہ جب آپ کسی پیر کا دامن تھامتے ہیں کسی شیخ کا دامن تھامتے ہیں تو فنہ ہو جائیے فنہ فلمرشد پھر مرشد آپ کو رہنمائی دے گا تربیت کرے گا اور وہ فنہ فررسول کے مقام پر فائز کرے گا اور جب انسان فنہ فررسول کے مقام پر فائز ہو جائے گا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اس طرح جاری ہوگا کہ انسان اپنے شیخ کی تربیت کے ساتھ اور فیض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے فنہ فلہ کے مقام پر فائز ہوگا اگر صرف بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تک آنکھ رک جاتی فنہ فررسول کا مقام ہی آخری مقام ہوتا تو پھر فنہ فلہ کا مقام کوئی بھی بیان نہ کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور مقام کی ضرورت ہے ایک اور محبت ایسی ہے ایک اور وارفتگی کا سٹیج اور آ رہا ہے جو سب کو اختیار کرنا چاہیے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کا عشق اللہ تعالیٰ کا پیار اللہ تعالیٰ کے طرف کامل توجہ تو یہ ہمارے ہاں بہت بڑی ایک میجر مسٹیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کے عشق کا درس نہیں ہوتا ہے یعنی باقاعدہ ٹوپک بنا کے موضوع بنا کے زمن کلام ہوتا ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن ایک جیسے پری پلیننگ کام ہوتا ہے کہ بچوں کے دل میں اللہ کی محبت ڈالی جائے اللہ کا عشق ڈالا جائے اور اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس انداز سے ہو کہ انسان خلوت میں ہو جلوت میں ہو چل رہا ہو پھر رہا ہو ہر وقت توجہ اللہ کی طرف ہو یہ جب جیسے اب فنافی رسول کا ایک مقام ہوتا ہے کہ بس ہر وقت رسول کی طرف توجہ ہر چیز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع یعنی جائز کاموں میں اور آپ کے طریقوں کو اختیار انسان کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو تو ہر طریقے سے نبی کریم کی یاد آتی ہے اور بس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت تصور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد ایک اگلا سٹیپ آتا ہے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب توجہ کا اسٹیج آتا ہے کہ ایک اور سٹیپ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا اسٹیپ وہ جب اس درجے پہ انسان پہنچ جاتا ہے جیسے کہ امیہ علیہ وسلم اس درجے پہ تھے اولیع عظام وہاں پہ تھے اولیع اور صحابہ اکرام تھے کہ بس پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ظہور انسان دیکھتا ہے اس کے دیکھنے کا ہمہ وقت ہمارے طرف متوجہ ہونے کا کامل یقین ہمیں ریزر رکھتا ہے خلوت میں جلوت میں اور ہم ہر وقت اللہ کے بارے میں سوچتے رہے اس کی محبت بڑھتی رہے اس کی عظمت قلب میں محبت میں اور عظمت میں جو ہمارے قلب میں ہے اس میں اضافہ ہوتا رہے تو یہ بھی ایک اسٹیج حاصل کرنے کے ضرورت ہے لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے چوبیس گھنٹے میں اگر ہم غور و تفکر کر لیں کہ پچھلے جو چوبیس گھنٹہ گزرا ہے کیا اس میں ہم نے بہت زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے طرف مائل پایا ہے بہت زیادہ اٹریکشن محسوس کی ہے بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوچا ہے تو پتہ چلے گا کہ نہیں شاید کوئی ذکر اذناتیں سن لیں یا ذکر اذکار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ بالکل ہوئی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف بہت کم توجہ ہو پاتی ہے تو دیکھیں میں یہ غلط میں پھر وہ وضاحت سے ارز کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیان بہت ضروری ہے سرکار کے طرف توجہ ہونا بہت ضروری ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے طرف متوجہ ہونا یہ ایک راستہ ہے جو ہمیں ہماری منزل تک پہنچاتا ہے اور وہ فنف اللہ کا مقام ہے وہاں تک ہم پہنچتے ہیں کہ اللہ کا عشق اور محبت اس طرح میں حاصل ہو جائے کہ پھر اللہ کا عشق اور محبت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات پر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اللہ کی عظمت پر غور و تفکر ہمارے اندر ایک ایسی قوت بیدار کر دے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ بھی رہے اور نفس و شیطان کو دھکیلنا آسان ہو جائے بس پھر آدمی کی مکمل توجہ اپنے رب کی جانب ہوتی ہے وہ اگر کھاتا بھی ہے تو وہ رب کے بارے میں غور کر رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک بریانی کے پلیٹ آپ کے سامنے آئی ہم تو بس بوٹیاں دیکھتے ہیں کہ بوٹیاں کیا ہیں زائقہ کیسا ہے تفکر کرتے یہ کبھی آپ کیجئے گا غور و تفکر ہماری اسے درخواست پر کہ جب آپ کے سامنے بریانی کے ایک پلیٹ آتی ہے اس میں چاول بھی ہوتے ہیں اس میں پیاز ہے اس میں ٹیماتر ہیں اس میں گرم مسالے ہیں مختلف قسم کے اس میں نمک بھی ہے اس میں بوٹیاں بھی ہیں اس میں پانی بھی ڈلا ہے چاول بھی ہیں اب آپ سوچنا شروع کریں کہ یہ سب چیزیں پہلے کہاں تھی یہ گوشت کس کا تھا کس جانور کا تھا وہ جانور کہاں ہوگا یہ چاول کس کھیت میں ہوگا تھا اس میں پانی ڈلا ہے وہ کس میں تھا دریا میں تھا کونے کا ہے کسی بڑے جھیل کا پانی ہے یہ گرم مسالہ کالی مرچے کہاں تھی لونگ کہاں پر ہوگی ہوگی اسی طرح نمک کہاں تھا مرچے کہاں تھی پیاز کہاں تھی یہ تمام چیزوں بھی غور کر کے پھر آپ سوچئے کہ کیسے یہ چیزیں سمٹ کر کہیں منڈی میں پہنچی ہوں گی پھر وہاں سے خریدی گئیں پھر علاقے میں آئیں پھر گھر والا نے خریدا پھر علاقے پکایا پھر اس میں سے یہ چیز آپ کے سامنے آگئے اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم دیکھئے کیا کوئی بتا سکتا ہے جب ایک گائے چر رہی ہو کہ اس کی کون سی بوٹی کس کے پیٹ میں جائے گی ہمیں نہیں پتا ہوتا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس تقسیم کو پہلے سے فرما دیا ازل سے ہی اللہ تعالی نے ارادہ فرما لیا کہ اس کا گوشت کہاں کس کس کے پاس جائے گا اور وہ پہنچتا ہے تو اس طریقے سے کھانے پینے کے چیزوں پر غور و تفکر سے اللہ تعالی کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اور بڑی محبت بیدار ہوتی ہے کہ ہمارا رب کتنا پیارا ہے کہ وہ اتنے ہزاروں میل دور کی چیزوں کو سمیٹ کر ہمارے سامنے موجود کر دیتا ہے صفیان فوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رزق تلاش کر رہے ہیں حالے کہ رزق تو خود ان کو تلاش کرتا وہ سامنے آتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے جو آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوتا ہے یہ کہاں سے چلا دھونتا 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 آپ کے سامنے آ گیا اسی طریقے سے اگر ہم اپنے جسمانی بناوٹ پر غور و تفکر کریں کاش ایسا کبھی ہو بیٹھے ہوں تو اپنے ہاتھ کو ہی دیکھیں کیسے اس کے لکیرے ہیں کیسے انگلیاں ہیں نیچے ہڈی ہڈی کے اوپر پھر پٹھے پٹھے کے اوپر پھر گوشت انتزاج پھر اس کے ساتھ مختلف رگیں اور پھر اس کے اوپر ایک خال چڑھا دی اللہ تعالی نے اور کیسا پرفیکٹ ہاتھ ہے انگلیاں کیسے مڑتی ہیں کیسے ہم چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں کوئی پوری دنیا مل کر ایسا ایک ہاتھ تو بنا کر دکھا دے اسی میٹریل کا